بھارتے کرکیٹ کنٹرول بورڈ نے حال ہی میں بھارت کے سیرز کرکیٹ بورڈ کے نئے ادیاکچ کے روپ میں روجر بنی کو نکٹ کیا ہے اپنی پیڑی کے بہترین بلیبازوں میں سے ایک سورب گانگولی نے تین سال تک بورڈ کے ادیاکچ کے روپ میں بی سی سی آئی کے شیبہ کی ٹیم انڈیا کے پور کرکیٹر بنی نے ممبئی میں بارسک عام بیٹھک میں عام طور پر سورب گانگولی کو بی سی سی آئی کے نئے ادیاکچ کے روپ میں بدل دیا ہے روجر بنی سال انیس سو تیراثی بندے بلکا بینر کرکیٹ ٹیم کے صدا سے بھی رہ چکے ہیں بی سی سی آئی کے چھتیسوے ادیاکچ بنائے جانے کی بعد روجر نے کہا کہ میں دو کاموں پر زیادہ دان دوں گا میرا پہلا کام کھلاریوں کو چوٹل ہونے سے بچانا اور دوسرا کام کھلاریوں کے ہر کنڈیشن میں پچ پریکٹس کے لیے ملے یہ رائے گا تو دوستو آج ہم روجر بنی کے جیبن پریچائے کو جانیں گے روجر بنی بھارت کے پور بھارتے آر رامڈر ہیں جو دیش کے پہلے ایسے انگلو انڈیا کرکیٹر ہیں جو سال 1983 میں ویس کپ جیتنے والی انڈیا کرکیٹ ٹیم کے مکھ سدس رہ چکے ہیں ورل کپ میں ان کا اہم یوگدان رہا ہے پور کرکیٹر کپل دیو کی کیپٹن سپ میں انڈیا ٹیم نے جوردست پردرسن کیا تھا اور پہلی بار بھارت کو بل کپ ٹروپی ڈلوائی تھی اس میچ میں روجر بنی نے سب سے زیادہ بکیت جتکانی والی گیندواج رہی تھی انہوں نے بھارت کے لیے ستائیس ٹیسٹ اور بہتر بندی میچ کھیلے سال 2000 میں انڈیا انڈر نائنٹین کے کوچ بنے اور ان کی موجودگی میں بھارت نے انڈر نائنٹین والکپ بھی جیتا تھا بنگال کرکیٹ ٹیم کے کوچ اور انڈیا کرکیٹ ٹیم کے یہ سیلیکٹر بھی رہ چکے ہیں برطمان میں بی سی سی آئی کے 36 ادیکش کی روپ میں یہ اپنی سیوائے دے رہے ہیں ان کی بیٹے کا نام اسٹوارد بندی ہے جو کی ایک آر راؤنڈر کرکیٹر ہیں برطمان میں روجر بنی کی عمر 67 سال ہے روجر بنی کا جن میں میسور کی رازدھانی بینگلور میں ان کی پتنی کا نام سنثیہ ہے اور ان کی دو بیٹیا اور ایک بیٹا ہے بیٹی کا نام لسا بنی اور لورا بنی ہے جبکہ بیٹے کا نام اسٹوارد بنی ہے جو پتا کی نقصی قدم پر چلتے ہوئے کرناتک کرکیٹ ٹیم کے لیے اسٹیٹ کرکیٹ اور بھارت کی نیشنل کرکیٹ ٹیم کے لیے انتراشتک کرکیٹ میچ کھیل چکے ہیں ان کی پتنی میانتی لینگر ہے جو اسٹار انڈیا کی ایک اسپورٹ جرنلسٹ ہیں روجر بنی پہلی بار تب سرکیوں میں آئے جب کیرل کی خلاب انہوں نے 211 رن بنائے سال 1978 میں پاکستان کے خلاب انہوں نے پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا انہوں نے پہلی پاری میں چھالیس رن بنائے لیکن پورے میچ میں انہوں نے کوئی بیکیٹ نہیں لیا روجر ایک بہترین آر راؤنڈر بلی باچ اور فیلڈر ہیں لیکن انہیں ان کی بولنگ نے ہی بھارتے ٹیم میں بنائے رکھا تھا روجر کا اپنی کرکیٹ کریئر کا سب سے ساندار دور 1983 کا بل کپ تھا ان کا اس بل کپ میں مہتپور یوگدان رہا انہوں نے پورے بل کپ میں کل 18 بیکیٹ اپنی نام کیے روجر کرنا تک کرکیٹ سنگ کے ادیکس بھی رہ چکے ہیں اور سال 2011 کے آئی سی سی کرکیٹ بل کپ کے دوران نیو جیکس کے کرکیٹ ایکسپرٹ کے روپ میں بھی وحد دکھائے دیئے تھے ستمبر 2012 میں انہیں بی سی سی آئی کے سیلیکٹر پینل میں چنا گیا تھا اور ابھی حال ہی میں اکٹوبر 2012 کو انہیں بی سی سی آئی کا نیا ادیکس چنا گیا ہے سال 2012 تک روجر بنی کی کل سمپتی 10 ملین امیل کی ڈولر ہے تو دوستو ایسے ہی مہان پرتیبھاؤں کی بائیگراپی جاننے کے لیے ہماری چینل کو فولو و سسکرائب جاروکا رہے موسیقی